مشرق نمبر ایک شارعہ ایک کا سوال نمبر تین دی گئی فیصد کو اشارعہ میں تبدیل کیجئے جب کا جواب تین درجہ اشارعہ تک درست ہو تو سوال نمبر تین کی جوزر نمبر ایک ہے سینٹالیس فیصد سینٹالیس فیصد فیصد کا سوال ہے اس کو ہم نے اشارعہ میں تبدیل کرنا ہے تو اشارعہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم سینٹالیس کے ساتھ جو فیصد کی لامت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور فیصد کا مطلب کیا ہے سو میں سے ہم اس کو تقسیم 100 سے کر دیں گے اب 47 تقسیم 100 ہے دونوں کو ہم کسی بھی سیم نمبر سے ایک ہی نمبر سے تقسیم نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم اس کو جو تقسیم کنندہ ہے 47 اس کو تقسیم کر دیں گے تقسیم کردہ سے جو کہ 100 ہے 100 سے تقسیم کر دینا ہے 47 کو تو جو 47 ہے وہ چھوٹا نمبر ہے اس لئے یہاں پر اپنے پاس ایک 0 کا ضافہ کریں گے جب پہلی دفعہ 0 کا ضافہ کریں گے اب سو کو چار سے ضرب کریں تو یہاں جگہ چار سو چار سو تو باقی رہ گئے ستر اب پھر یہ جو ستر ہے یہ سو سے چھوٹا نمبر ہے تو یہاں پر دوبارہ زیرو کا ضافہ کرنے پڑے گا جب ہم نے پہلی دفعہ یہاں زیرو کا ضافہ کیے تو وہاں ہم نے اشاریہ لگایا ہے لیکن جب ہم دوبارہ زیرو کا ضافہ کریں گے تو دوبارہ اشاری لگانے کی ضرورت نہیں جب ہم پہلی دفعہ بس زیرو کا ضافہ کرتے ہیں بس اسی ٹائم اشاری لگاتے ہیں دوبارہ زیرو کا ضافہ کیا تو یہ ہو گیا سات سو اور سو کو سات سے ضرب کریں تو یہ آجے گا سات سو باقی زیرو جو آب آگیا اشاریہ چار سات اشاریہ چار سات اس کو ہم زیرو شہرے چار سات بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اشاریہ سے پہلے زیرو لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ تو ہم نے اس سوال کو حلقی یا تقسیم کر کے یعنی کہ تقسیم کنندہ کو ہم نے تقسیم کیا تقسیم کردہ سے اس سوال کو حل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ کیسے کہ جو تقسیم کردہ ہے ہمارے پاس 47 تقسیم 100 ہے اس کو ہم نے کرنا تھا فیصد میں تبدیل تو تقسیم اس کو اشاریہ میں لے کرنے کے لیے ہم جو تقسیم کنندہ ہوتا ہے وہ 100 میں لکھ لیتے ہیں تقسیم کنندہ اس سوال میں 47 ہے تو 47 سے لکھ لیں گے اور جس نمبر میں کہیں اشاریہ نہ ظاہر کیا گیا ہو نہ بتایا گیا ہو کہ اشاریہ کہاں ہیں تو ہم یہی ضرم کرتے ہیں کہ جو اشاریہ وہ نمبر کے آخر پیج لیں یعنی کہ یہ نمبر جو ہے جو اشاریہ یہ ساتھ کے بعد آ رہا ہے کیونکہ 47 میں کہیں بھی اشاریہ نہیں بتایا گیا کہاں ہے یعنی کہ منشن نہیں کیا گیا تو ہم یہی ضرم کریں گے جو اشاریہ وہ لاسٹ پیئر نمبر کے 47 تقسیم 100 تقسیم میں 100 ہے سو میں دو زیرو آتی ہیں تو یہ جو اشاریہ ہے ہم اس کو دو عدد بائن جانب اس کو لے کے جائیں گے دو عدد بائن جانب اس کو کیوں لے کے جانا ہے کیونکہ جو تقسیم میں سو ہے سو میں دو زیرو آ رہی ہیں تو یہ والا جو اشاریہ اس کو دو عدد جب ہم لے کے جائیں گے بائن جانب ایک عدد لے کے جائیں تو یہ آجے گا چار شریف ساتھ لیکن ہم نے اس کو دو عدد لے کے جائنا تو یہ چار سے پہلے یہ بڑا اشاری آجے گا تو آجے گا یہ بڑا اشاریہ لے کے دو ادھر تو یہ آجے گا اشاریہ چار ساتھ اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ اشاری سے پہلے زیرو لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے جو سوال ہیں وہ حل کریں گے آگے ہے سوال نمبر تین کی جزو نمبر دو اٹھامن فیصد اٹھامن فیصد سب سے پہلے ہم نے اس کو فیصد میں ہے تو اس کو اشاری میں لے کے آنا ہے تو اشاری میں لے کے آنے کے لئے ہم جو فیصد کی علامت اس کو ختم کر دیں گے اٹھامن فیصد فیصد کا مطلب ہے سو میں سے یعنی کہ ہم اس کو تقسیم سو سے کر دیں گے اور فیصد کی جو علامت وہ ختم کر دیں گے اب اس کو اشاری میں لے کے آنا ہے تو اشاری میں لے کے آنے کے لئے ہم نے جو بھی طریقہ پڑھا ہے کہ جو تقسیم کنیدہ ہوتا ہے وہ سیم میں لکھ لیتے ہیں اٹھامن ہے اور تقسیم سو اٹھامن میں کہیں بھی اشاریہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہم یہی کہیں کہ یہ اشاریہ ہی نمبر کے آخر پہ ہے تو تقسیم سو ہے سو میں دو زیرو ہیں تو یہ جو بڑا اشاریہ اس کو دو عدد بائن جانب اس کو لے کہیں گے جب دو عدد بائن جانب لے کہیں گے تو یہ اشاریہ جو ہے یہ پانچ سے پہلے آجے گا تو یہ جواب آجے گا اشاریہ پانچ آٹھ اور اشاریہ سے پہلے ہم زیرو لگانے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشاریہ پانچ آٹھ بھی اس کو جواب کہہ سکتے ہیں اور زیرو اشاریہ پانچ آٹھ بھی اس کو جواب کہہ سکتے ہیں آگے ہے سوال نمبر تین کی جوز نمبر تین بن میں فیصد بن میں فیصد اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے تو اشاریہ میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو فیصد کی علامت ہے یہ ختم کر دیں گے اور فیض صد کا مطلب ہے سو میں سے یعنی کہ تقسیم سو اب جو تقسیم کنندہ ہے وہ سیم لکھ لیں گے اس میں کہیں بھی ہمیں اشاریہ نہیں بتایا گیا تو ہم یہ کہیں گے اشاریہ اس نمبر میں اینڈ پہ ہے یعنی کہ دو کے بعد ہے تو تقسیم کنندہ تقسیم کنندہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں تو یہ والا جو اشاریہ اس کو دو عدد بائن جانبس کو لے کے اشاریہ نو دو تو یہ جو اب آگا ہے اشاریہ نو دو آگے ہے سوال نمبر تین کی جوز نمبر چار آٹھ فیصد آٹھ فیصد فیصد کی سب سے پہلے ہم علامت ختم کریں گے آٹھ اور فیصد کا مطلب سو میں سے یعنی کہ تقسیم سو اب اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے اور اشاری میں تبدیل کرنے کے لئے جو تقسیم کنندہ وہ سیم لکھیں گے اس میں کہیں بھی کوئی اشاریہ ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم یہ کہیں گے اشاریہ اس نمبر کے آخر پیعت تو اب تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں تو یہ والا جو عدد ہے اس کو دو عدد بائن جانب اس کو لے گیانا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک عدد ہے آٹھ تو یہاں اپنے پاس ایک زیرو کا بائن جانب ایک زیرو کا اضافہ کریں گے تو یہ والا اشاریہ آجے گا زیرو سے پہلے تو یہ جواب آجے گا یہ والا اپنے پاس ایک زیرو کا اضافہ کی ہے کیونکہ ہم نے اشاریہ کو دو عدد بائنجانم لے کے جانا تھا یہ اب آگیا اشاریہ 0.8 اس کو ہم 0.4.08 بھی کہہ سکتے ہیں